جماعت ہو سکتی ہے لیکن تبلیغ نہیں ہے وہ لوگ غور کریں جو چالیس چالیس دن کا چلہ لے کر جاتے ہیں وہ لوگ بھی غور کریں جو تین تین دن کی جماعتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں کتاب و سنت کو چھوڑ کر ایک ملہ کی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب وہاں پڑھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہے ایسنس ہے کتاب و سنت کا مغز ہے اس کتاب کیا وہ ذرا غور کریں کہ وہ جماعت کا نام رکھتے تبلیغی جماعت کتنوں کو تم نے مسلمان کیا ہے اس جماعت کا نام وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت ہے کتاب کا نام رکھا تبلیغی نساب تبلیغی نساب اصلاح تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں بس وہ یہ کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو بس نماز پڑھو کیسے پڑھو وہ چاہے جیسے پڑھو پڑھو رفو لدین کرنا چاہیے نہیں وہ ہم مسئلے نہیں بتائیں گے ہم مسائل پر نہیں جاتے ہیں فضیلت بتاتے ہیں نماز پڑھو کیا بتائیں گے مسواق کر کے نماز پڑھو کیوں پڑھو ایک بار مسواق کرو گے ستر گناہ نماز میں اضافہ ہو جائے گا یہ فضیلت بتائی جاتی ہے اس حدیث کا نہ سر ہے نہ پیر ہے یہ پیش کی جاتی ہے یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں پڑھو کیسے پڑھو نہیں مسائل پر مت جاؤ صاحب بخاری شریف کے حدیث میں نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ایسے پڑھو نہیں نہیں حدیث سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں بس نماز پڑھو جیسے پڑھنا چاہو پڑھو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو یا نہیں پڑھو نہیں نہیں اس پر مت جاؤ پڑھو تم پڑھتے ہو تو پڑھو نہیں پڑھتے ہو مت پڑھو لیکن پڑھو نماز پڑھو یہ ہے تبلیغی جماعت اس سے پوچھو کیا پہنچایا تم نے کیا پہنچایا تم نے بہت زیادہ اگر کوئی آدمی جانکار ملا جیسے میں بومبے جا رہا تھا ٹرین کے اندر رمضان کا مہینہ تھا اب برحال ان لوگوں نے روزہ افطار کرنے کے بعد نماز پڑھی تو میں نے بھی ان کی پیچھے نماز پڑھ لی مجبوری تھی کیا کہا انہوں نے کہا مجبوری صاحب روزہ افطار کیا ہے ہمیں مولانا تو سمجھتے ہی نہیں تھے وہ کہ بیٹا تم نے روزہ افطار کیا وہ نماز بھی پڑھ لیں تو اہل حدیث تو وہ ہوتا جو دور سے چھلک جاتا ہے دیبندی بریلویم پتہ نہیں چلا دونوں نیچے بانتے ہیں اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو دور سے پتہ چل جاتا ہے کیا یہ اہل حدیث میں نے اوپر نیت باندھی اب وہ بچارہ مولوی تو تھا نہیں امیر تھا اس چلے کی جماعت کا کہنے لگا کہ آپ نے اوپر نیت باندھی ہے میں نے کہا کیوں غلط ہے کیا کہا نہیں مولی صاحب غلط تو نہیں ہے ہے تو دونوں طریقہ جائز ہے لیکن وہ اللہ کے نبی پہلے بانتے تھے اوپر نیت باندھ میں منع کر دیا میں نے کہا منع کیوں کیا کہا کہ وہ لوگ بت لے کے آتے تھے اور اپنے بغل میں دبا لیتے تھے اور آپ جو بار بار رفلتین کر رہے تھے یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی نے رفلتین کرنے کا حکم دیا تھا جب لوگ بدھ دبا کے لاتے تھے تو آپ جو رفلتین کرتے تھے اللہ اکبر تو وہ بدھ گر جایا کرتا تھا اس لئے رفلتین کرنے کا حکم دیا بعد میں اوپر نیت باندھنے کی حدیث بھی منسوخ ہو گئی ہے اور رفلتین بھی منسوخ ہو گیا ہے میں نے اس سے کہا میرا اختلاف اس رفلتین پر نہیں ہے جو شروع میں کیا جاتا ہے اختتہ میں اللہ اکبر ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں تم اللہ اکبر کہتے ہو میرا اختلاف اس رفلتین پر نہیں ہے یہ تو تم بھی کرتے ہوں ہم بھی کرتے ہیں اس میں اختلاف ہی کہاں ہے ہمارا اختلاف اس رفلتین پر ہے کہ رکو میں جاتے تھے اللہ کے رسول تو رفلتین کرتے تھے اور رکو سے اڑتے تھے تو رفلتین کرتے تھے اور اگر وہ چار رکات والی نماز ہے چار رکات پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکات کے بعد تیسری رکات کے لئے اڑتے تھے تو رفلتین کرتے تھے میں نے کہا میرا اختلاف اس رفول دین پر ہے بدتو پہلی مرتبہ میں گر گیا اور تمہارا تو یقیناً گر گیا کیونکہ تم تو اوپر کان چھوٹے ہو ایسے پکڑ اللہ اکبر تو بدتو پہلی مرتبہ گر گیا رکو میں جاتے تھے تو کیوں کرتے تھے رکو سے اڑتے تھے تو رفول دین کیوں کرتے تھے میرا اختلاف اس رفول دین پر ہے کہنے لگا لگتا ہے لڑکا کچھ جانتا ہے بولا لگتا ہے کی بیٹا تمہیں کچھ معلومات ہے کہنے لگا اوپر نیت بھی منسوخ ہو چکی ہے اوپر نیت باندنے کی حدیث ضعیف ہے میں نے کہا کیا کہا اہلِ حدیث کو کہتے ہو کہ اوپر نیت باندنے کی حدیث ضعیف ہے اہلِ حدیث کہنے لگا ہاں ضعیف ہے بلکہ ہمارے بہت سے مولوی کہتے ہیں موضوع ہے یہ ہوتی ایک جاہل کی پہچان آج کل چلہ کون کر رہا ہے مولویوں کی کوئی جماعت نکلتی ہے کبھی دیکھا ہے کہ داراللوم سے فارغ ہونے والا کبھی چلے میں گیا ہو داراللوم ندوہ سے کوئی فارغ ہو کر چلے میں گیا ہو اناریوں کے ہاتھ میں اس طرح دے دی یا بندر کو اس طرح دے دو گے تو شیفنگ کرے گا یا گردن کار دے گا آج انہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے دین کی گردنیں کارٹی ہیں یہ چالیس چالیس دن کا چلا کر کہ اپنے آپ کو بہت بہت مفتی بنتے ہیں میں نے ان سے کہا چل میں نے مان لیا ناف کے نیچے نیت باندھنے کی حدیث صحیح ہے اور اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے چل میں نے مان لیا موضوع ہے چل میں نے مان لیا کہ منسوخ ہو چکی ہے اگر سینے پر نیت باندھنے کی حدیث موضوع ہے ضعیف ہے منسوخ ہو چکی ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو سینے پر نیت باندھنے سے کیوں نہیں روکا ہے تمہارے گھر کی عورتیں سینے پر نیت کیوں بانتی ہیں اور ابو حنیفہ نے یہ کیوں کہا کہ عورتیں اوپر باندیں مرد نیچے باندیں اور ان کا ایک شاگرد ابو حنیفہ کی زیانت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اوپر نیت عورتوں کو اس لیے باندنے کا حکم دیا ہے کیونکہ عورتوں کی شہوت ان کی پستانوں میں ہوتی ہے اور مردوں کو نیچے نیت باندنے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ ان کی شہوت شرمگاہ پر ہوتی ہے سیکس اس کے سلشٹی بتائی جا رہی ہے کہ کتنے جانکار تھے وہ کتنے ماہر تھے بتاؤ تو صحیح بدنام سخت سے زیادہ کس نے کیا ہے